نمسکار کسان ساتھیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرسوں کی کھیتی کیسے کریں سرسوں کی ٹوپ ویرائیٹی جو اپنے چہتر میں ادھک اتبادن اور ادھک تیل کی ماترہ رہیں گی کافی کسانوں کے میرے پاس فون کول آئے ہیں پر سب میسیج آئے ہیں کہ یہاں اپنے چہتر میں کونسی ویرائیٹی اچھی رہیں گی تو اسی پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں جو ساتھی چینل پر پہلی وارہ ہیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر ترد نوٹیفیکس نماتیم سے سوچنا ملتی رہیں سرسوں مکھے روپ سے ایک ہے تیلہن کی کھیتی ہے جس میں تیتیس پرتیسط سے بیانیس پرتیسط تک تیل کی ماترہ پائے جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم ہلکی ویرائیٹی لگائیں گے تو اس میں تیل کی ماترہ کم رہے گی جس کے کارن ہمیں مارکیٹ میں ایک اچھا بھاو نہیں ملے گا گورنمنٹ کا جو اس ورس کا ایم ایس پی دام بڑھا کے جو ریٹ رکھا ہے وہ پانچ ہزار پچاس روپے رکھا ہے لیکن میں آسا یہ کرتا ہوں کہ اس بھاو سے آپ کو انچے ریٹ میں سرسوں بیچنے کا افسر ملے گا کیونکہ مارکیٹ میں مانگ کے انصار ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا ریٹ رہے گا میرے بیچار سے آپ کو چھ ساتھ زار سے اوپر سرسوں کے ریٹ مل جانے چیئے اب اپنے بات کرتے ہیں کہ اس کی بہائی کا اچت سمیں کونسا رہے گا تو بہائی کا جو اچت سمیں رہے گا وہ اپنا رہے گا بیس ستمبر سے لے کے بیس اکٹوبر تک یہ اچت سمیں رہے گا لیکن میں میرے کسانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ دس نومبر تک کمپلیٹ بیزائی کر دیں اس کے بعد جو آپ سرسوں بھائیں گے وہ زیادہ پچھے سا ہو سکتی ہے جس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اکٹوبر کے پہلے ہفتے سے لے کے تیسری ہفتے تک سمیں تابمان اور نمی ہے وہ سب ہی ویرائیٹوں کیلئے انکول رہتی ہے ان سمیں میں آپ کوئی بھی ویرائیٹی لگائیں تو آپ کو ایک اچھا اتپادن مل سکتا ہے اچھا بیز کا زرمی نشن ہو سکتا ہے اور آپ کی فصل اچھی مل سکتی ہے آپ کو اب بات کرتے ہیں اپنے کھیت کی تیاری کیسے کریں اکثر کیا ہے کہ کسان بھائی کھیت کی تیاری بھر بھری مٹی کر لیتے ہیں جس کے کارن بیز اپنا پورا زرمی نشن ہو سکے لیکن میں یہ بتاؤں کہ سرسوں کی جڑے لمبی جانے کے کارن ہمیں جمین کی گہری جتائی کرنی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین بھر بھری ہونے ضروری ہے کیونکہ سرسوں کا دانہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے جس کے کارن جرمی نشن میں پرابلم ہو سکتی ہے اگاؤں میں کمیاں آ سکتی ہیں اس لئے آپ جمین کو اچھی طرح سے تیار جرور کریں اور گہری جتائی پر وشیش تیار رکھیں جمین کو سمتل کمپیٹر کروا اوشیہ لگوائیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم ویرائیٹی کا چین کیسے کریں کسان بھائی کو اپنی کھیت کے انصار اپنے چھتر کے انصار اپنے سہ ویویک سے ویرائیٹی کا چین کرنا چیئے پر پھر بھی میں آپ کو کچھ ایسی ویرائیٹیاں بتانے جا رہا ہوں جو اس ویڈیو میں آپ کے چھتر کے لیے ہو سکتا ہے میرے ویچار سے جو اچھی ویرائیٹیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کی یونیورسٹری دوارہ اور پرائیویٹ کمپنیوں دوارہ بیش تیار کیے گئے ہیں انہی میں آپ کو آج ریکمینڈیشن کروں گا جن میں کچھ دیسی قسمیں اور ہائی بریڈ قسمیں سامل رہیں گی جو کی سنچائی یکت اور بینا سنچائی یعنی نہری چہتر میں اور بیرانی چہتر دونوں کے لیے میں آج آپ کو کس میں بتانے جا رہا ہوں جن میں سے مکھے رہے گی آر ایچ ساتھ چونچاس اور آر ایچ ساتھ چھو پچیس پائینیر کی پینتالیس ایس بیانیس اور پینتالیس ایس چھانیس ایڈوانٹا کی چار سو چاو دا گیری راج کالیا بان میں بائیر باون بائیس اور اکیابن اکیس شریرام کی سوڑا چیہ سٹ اور لکشمی کی جن میں سے میرے چہتر میں پائینیر کی پینتالیس ایس چھاڑیس زیادہ لگائی جاتی ہے ایڈوانٹا کی چار سو چاو دا اور بائیر کی باون بائیس اور شریرام کی سوڑا چیہ سٹ اور لکشمی آر ایچ اٹھا چیہ سی بارہ یہ جو ویرائیٹی ہیں وہ میرے چہتر میں ادھیکتر ماترہ میں لگائی جاتی ہیں جن کا اتبادن بھی اچھا ہے اور تیل کی ماترہ بھی ان ویرائیٹیوں میں اچھی ہے آر ایچ تیس آر ایچ جیرو چار جیرو چھے جو کی بیرانی چہتر کی ویرائیٹی ہے آپ اگر بیرانی چہتر میں لگانا چاہیں تو یہ لگا سکتے ہیں جو کی آپ کو اچھا پادن دے سکتی ہے باقی میں یہ کہوں آپ اپنے سہ بھی ویگ سے ویرائیٹی کا چین کریں تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکے بہت سے کسان کے اپنے گھرلو بیز کا پریوگ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے سرسو لگائی ہیں انس نے اچھا اتفادن دیئے ہم وہی بیز اکثر پریوگ لے لیتے ہیں تو ان میں یہ کہوں کہ آپ ہائی بریڈ جو بیز رہے ان کو آپ گھر کی ویرائیٹی کا نیا چین کریں تھیلی والا ہی استعمال کریں اگر آپ گھر کی ویرائیٹی کا بیز کا چین کرتے ہیں تو اسے پروپر طریقے سے آپ گریڈنگ کریں اور اسے اپچاری جرور کریں تاکہ آپ کو آنے بڑی فصل میں ایک اچھا منافع ملچ کے گریڈنگ سے آپ کے موٹے دانے الگ ہو جائیں گے اور اپچار کرنے سے آپ کی جو جڑ سے سمجھا ہے جو فپوند نہ سکی جو سمجھے ہیں وہ آنے کی سمجھونا بہت ہی کم رہے گی اگر آپ گریلو اپنے سرسوں پریوگ میں لینا چاہتے ہیں تو اسے میں یہ کہوں گا بیز کو اپچاری توشیہ کریں بیز کو اپچاری کرنے کے لیے مارکیٹ میں کافی دوائیں آتی ہیں جو کی کیپٹون ساک باویسٹین تھیرم آدھی نام سے آتی ہیں جو تین سے چار گرام پرتی کلو بیز کی در سے آپ اپچاریت کریں اور ایسا کرنے سے آپ کی بیز کی جو گنوطہ ہے جو اگنے کی شامتہ ہی ہیں وہ بڑھیں گی اور جڑ گلن کی سمجھ اور فہموند کی جو سمجھ ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گی یا کم سمجھ آئیں گی جن کسان بھائی نے کمپنی کا پیکٹ دورہ بیز لیا ہے انہیں اپچاریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بیز پہلے سے ہی اپچاریت کیا ہاتا ہے اب بات کرتے اپنے بیز کی ماترہ کی بیز آپ نہری بومی میں چھت سو گرام سے لے کے ایک کلو تک ڈال سکتے ہیں اور بیرانی بومی میں ایک کلو سے ڈیڑھ کلو تک بیز آپ ڈال سکتے ہیں باقی آپ اپنے مٹی پانی جمین کے انصار بیز کی ماترہ رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہم بیز سے بیز کی دوری اور رو سے رو کی دوری نہری چہتر کی ہم رکھنے چیئے اور پچیس سے تیس سنٹی میٹر آپ کو پودے سے پودے کی دوری رکھ چیئے اور تین سے پانچ سنٹی میٹر آپ کو گہرائی میں بونا چیئے تاکہ آپ کا بیز نہ تو ادھیک گہرہ ہو نہ آپ پر ہو جس کی کار بیز آپ کا پوری طرح سے تو آپ کو ریجلٹ ملے گا اگر آپ کیمیکل یکت خاد کا پریو کرتے ہیں تو آپ سنگل سپر فاس پی یوریا پوٹاس اور سلفر کا پریو کر سکتے ہیں آپ اپنی بھومی مٹی کی جان چوشیہ کریں اس کے انصار آپ کے کھیت میں کس چیز کی کمی ہے اس کے انصار آپ اس میں کھاد کا پوٹاس کا سلفر کا جن کھادی کا پریو کریں اگر آپ پچھلی فصل میں یعنی اس سمیں جو فصلیں کھڑی تھی تو آپ سرسوں کی فصل میں جن کا پریو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی میرے بیچار سے لیکن آپ سلفر کا پریو کریں سلفر اور پوٹاس کا پریو کرنے سے کیا آپ کی فصل میں ففون نہ سک نہیں آئے گی اچھی گروہ کرے گی اور سردی پالے سے آپ کی فصل کو بچاؤ کرے گی اب بات کرتے ہیں کہ ہم سرسوں میں پہلا پانی کب دے پہلا پانی کی سانو میں یہ کر دیں گی جمین ہارڈ ہونے کے کار تو آپ کی فصل ہے وہ ایک تولیہ ہو جائے گی جسی کر ہمیں اچھا اتپادن جو ملنا چاہے تھا وہ نہیں ملے گا اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے چیتر میں مدو مکھی پالن کا اچھا ویشائی چلتا ہے اگر آپ سرسوں کے کھیتی کے ساتھ جو مدو مکھی پالن کرتا ہیں آپ ان کو اپنے کھیت میں بیٹھنے کی ویوستہ کریں تو آپ کے فصل کا اتپادن جو رہے گا سرسوں کا اس میں آپ کو بارہ سے پندرہ پرتیسط پڑھوتری کا چانسز رہیں گے اس لیے میں کہوں گا کہ آپ سرسوں کے ساتھ مدو مکھی پالن کرتا ہیں جو مدو مکھی پالن کے کھیتوں میں جرور جگہ دیں اور ادھیک اتپادن آپ سرسوں کے کھیتی میں لے سکتے اگر پسند آئی تو لائک شیئر کریں جو چینل پر پہل بار آئے ہیں میرے چینل پر آپ کو سممد مسینریوں سے سممد موسم سبسیڈی سرکاری یوزناؤں کی ویڈیو پہلے سے ملتی تھی اور آنے وڑے سمیں بھی ملتی رہے گی اسی کے ساتھ میں میری ویڈیو کو یہ ہی ایڈ کرتا ہوں ملیں گے جل دیکھ نئے ویڈیو میں تب تک جے جوان جے سن